الحمدللہ رب العالمین قَالَ السَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَفِي رِوَایَةٍ لِي عَبِي دَعُود وَابْنِ خُدَيْمَ السَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْن ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اخرجه الامام البخاری رحمه اللہ تعالی فِي سَحِيهِ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو ابن ام عبد کے لقب سے جانے جاتے ہیں فقہا صحابہ میں سے ایک ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی کی خدمت میں معروف تھے صاحب الوسادت والعداوت والنعلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقیہ پیش کرتے تھے آپ کا جوتا اٹھا کے رکھتے تھے اور آپ کا لوٹا آپ کا ساتھ لے کے چلتے اور آپ کو تھماتے تھے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے فرمیہ الصلاة لوقتہا نماز کو اس کے ٹائم پہ ادا کرنا نماز کو وقت پہ ادا کرنا کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد ایک انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری نماز ادا کرنا ہے نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کو رب زلجلال نے اپنے حبیب کو اسمان پہ بلا کے فرد کیا ہے نماز وہ عظیم عبادت ہے جس سے بندے کو اپنے رب سے مناجات اور سرگوشی کا شرف حاصل ہوتا ہے نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی تھنڈک اور قرار قرار دیا ہے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عِيْنِ فِي صَلَا میری آنکھ کی تھنڈک نماز میں ہے تو پیاری نبی نے فرمایا کہ ان عامال میں سے عبادات میں توحید بھی ہے روزہ بھی ہے ذکاة بھی ہے صدقہ بھی ہے خیرات بھی ہے جہاد بھی ہے والدین کی خدمت بھی ہے صلح رحمی بھی ہے ایک لمبی فرست عبادات کی ہے لیکن ان عبادات میں سے اگر کوئی نیکی رب زلجلال کے ہاں سب سے افضل ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ایو العمل احبو اللہ تعالی عمال میں سے سب سے معبو عمل اللہ تعالی کو کونسا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ورمایا سب سے افضل عمل الصلاة والے وقتہا نماز کو اس کے ٹائم پیدا کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ورمایا بر الوالدین دوسری سب سے افضل نیکی والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے ماں باپ کے حقوق و واجبات کو پورا کرنا ہے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے کہتے ہیں بھر یہ ہوتا ہے ایک شخص اگر ان کی ضرورتی ان کے مانگنے پر پوری کرتا ہے تو واجب ادا کرتا ہے ان کی طلبات کا خیال رکھتا ہے تو واجب ادا کرتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ان کے مانگنے سے پہلے اگر کوئی ان کی خدمت کر دیتا ہے اور ان کے سامنے ان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اور ان کے طلب کرنے سے پہلے خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے یہ شخص بر الوالدین کر رہا ہے بر تب ہوگا کہ جب ان کی طلب سے پہلے ہی ان کی ضرورت کو پورا کر دے تو آپ نے ورمایا کہ نماز ٹائم پر پڑھنے کے بعد اوسری وڑی لے کی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں اسے ذکر کیا ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّاہِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِسْانَا تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم نے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور تو نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے والدین کی خدمت کرنی ہے والدین کے سامنے افتق نہیں کہنا والدین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے یہ دوسری بڑی نیکی ہے نماز قائم پر پڑھنے کی بات والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ نے ورمائے سم الجہاد فی سویل اللہ پھر اللہ کے رسے میں جہاد کرنا ہے اسلام کی تبلیغ میں اسلام کی سربلندی کے لیے الائے کلمت اللہ کے لیے آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا اپنے زبان کے ساتھ اپنے قلم کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اپنے نسم کے ساتھ ان رکاوٹوں کو دور کرنا یہ جہاد ہے پھر اللہ کے رسے میں جہاد کرنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں اور اپنے پروردگار کی جناب میں اللہ ہمیں یہ افضل سے افضل نیکییں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں نماز کی پبندی کی توفیق نصیب فرمائے اور نماز کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں اپنے والدین کی بھی خدمت کرنے کی توفیق دے اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں وہ اپنے والدین کے نام پہ صدقہ کریں خیرات کریں اور ان کے لیے دعا کریں ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سروق کریں اپنے بہنگ بائیوں کے ساتھ صلح رحمی کریں اور اس کا ثواب انشاءاللہ والدین کو ملنے والا ہے اللہ سے دعا ہے کہ لطلہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی دعفیق نصیب فرمائے